توشہ خانہ کا تفہے کے کیا ہوئے آپ کو جواب دینا پرے گا کہ خان اور خان صاحب کے خاتون اول نے جتنے کرپشن کیا ان سارے چیزیں کے اب خان صاحب کو جواب دینا پرے گا جو کرپشن کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا اس کی کرپشن کہانیاں سامنے آ رہی ہیں بلاول بھٹو زرداری کا بینظیر بھٹو کے یوم پیدائش کے موقع پر جلسے سے خطاب کہا عمران خان نے پورا توشہ خانہ خالی کر دیا خان صاحب کو اپنی اور اہلیہ کی کرپشن کا جواب دینا ہوگا جال سازی سے نو سو ایکڑ ارازی منتخلی کا کیس سابق وزیرالہ پنجاب سردار عثمان وزدار کے بھائیوں کی گرفتاری کے لیے انٹی کرپشن کا چھاپا کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی مشکل فیصلوں کے بعد اچھا وقت آئے گا وزیرعظم میاں شہباز شریف نے نوی سنا دی کہا معاشی بحالی کے لیے مزید مشکل فیصلے کرنے پڑے تو کیا جائیں گے عمران خان کی حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدے کی پاسداری نہیں کی جس سے مشکلات بڑھیں پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کی سماعت آٹھ سال بعد مکمل الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا چیف الیکشن کمیشنر نے ریمارکس دیئے دوسری جماعتوں کے کیسز بھی جلد مکمل کر لیے جائیں گے الیکشن کمیشن فوری طور پر فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ دے پی ٹی آئی نے پاکستان دشمن لوبی سے فنڈنگ لی وفاقی وزیر احسن اقبال کی پریس کانفرنس کہا وقت آ گیا ہے کہ اس چوری کا حساب لیا جائے عمران خان اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں اس کے پشت پر وہی لوگ ہیں جن سے فنڈنگ لی گئی الیکشن کمیشن عمران خان کی دھوز دھمکیوں کو ردی کی ٹوکری میں پھیک کر قانون کے مطابق فیصلہ کرے نیب ترمین کر کے بڑا جرم کیا گیا اب نیب رانہ سناؤلہ کے ماتحت آ جائے گی عمران خان نے نیب ترمین بل سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا کہا اب یہ لوگ بچ جائیں گے فیک اکاؤنٹ میں پیسہ نیب کو ثابت کرنا پڑے گا آمدن سے زائد اساسے بھی بچ جائیں گے بڑے مجرموں کو قانون کے نیچے لانا ہوگا امید ہے کہ عدالتیں نوٹس لیں گی نیب کا رونا رونے والے فتنہ خان نے دھوکے سے طیبہ کو ہفتو وزیر اعظم ہاؤس میں حب سے بیجا میں رکھا چیرمن نیب کی ویڈیوز لے کر بلیک میل کیا گیا لیگی نائب صدر ماریم نواز کا الزام کہا نیب کو مخالفین پر وار کرنے کے لیے استعمال کرنے پر سخت ایکشن ہونا چاہیے وزیر اطلاعات ماریم اورنگزیب نے کہا جیل میں عمران خان اور چیرمن نیب کو ہونا چاہیے عمران خان روئیں پیٹیں یا چیخیں ان کی کرپشن کے پول کھل چکے عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے کوئی ملک میں آ کر قانون کا سامنا کرنا چاہتا ہے تو اسے راستہ دیا جانا چاہیے نواز شریف کو ٹرانزیٹری بیل نہیں ملی تو وہ سرنڈر کریں گے نواز شریف آرڈر ملنے پر پروسیڈنگ جوائن کر سکتے ہیں وزیر قانون آزم نظیر تارل کی پریس کانفرنس کہا پرویز مشرف کا معاملہ کابینہ میں رکھا جا سکتا ہے انہوں نے اپیل کی ہے تو ان کا فیصلہ ہونا چاہیے اور ملک بھر میں مونسون کا دھوان دار اسپیل پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں بارش نشبی علاقے زریاب، ندینالو میں تغیانی، کولو کا بلوچستان سے زمینی رابطہ منقطع دیرہ اسماعیل خان میں موسیدار بارش سے تباہی بجلی کے کھمبے اور درخت گر گئے سی پیک شارعہ بھی ڈوب گئی وفاقی وزیر براہ موسمیاتی تبدیلی شریف رحمان نے ملک میں دوہدار دس والی سلابی صورتحال پیدا ہونے کا خچہ ظاہر کر دیا موسیقی